حضور میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم جیپنیز کو تبلیغ کرتے ہیں تو وہ آگے سے مخالفت نہیں کرتے ہیں اور ہماری بات کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ اپنی فل آف انجائیمنٹ لائف کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں کیا نہیں کہتے سننا نہیں چاہتے وہ اپنی لائف کو چھوڑنا نہیں چاہتے چھوڑنا نہیں چاہتے اس لیے کہ دنیا داری بہت زیادہ ہے جی تو آگے سے کیا جواب دینا چاہیے اس کے لیے دنیا سے تمہارا کام اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تم اپنا کام کرو تبلیغ کرو پیغام پہنچاؤ کسی کو مسلمان بنانا احمدی بنانا اللہ تعالی کی طرف زبردستی لے کے آنا تمہارا کام ہی نہیں ہے تو اللہ تعالی کا کام ہے اللہ تعالی نے قرآن شیف میں کہہ دیا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے لائک رہا فدین ٹھیک ہے کوئی جبر نہیں کوئی ضرور دباؤ نہیں ہے کمپلشن نہیں ٹھیک ہے اس لیے ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان کو پتانا کہ دین یہ ہے ایک وقت آیتا ہے جب پھر اللہ تعالی پھر رستے کھول دیتا ہے پھر وہ تسلیم کر لیں تم مستقل مزاجی سے ان کو بتاتی رہو یہ ہے یہ ہے دین کو اچھا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو اس لیے تو میں تم بتاتی ہوں یہ ہمارا دین کی جو تعلیم ہے بڑی اچھی ہے اور اگلے جہان میں جا کے پھر اصل میں یہاں تو کیونکہ مذہب سے لوگوں کو لگاؤ کوئی نہیں رہا ہاں جی اب کہتے ہیں کوئی ٹھیک ہے مذہب ہوگا لوگ کوئی تو کہتے ہیں خدا کوئی نہیں ہے کوئی کہتے ہیں اگر خدا ہے مذہب ہے تو ٹھیک ہے ہوگا تم اپنے تمہارا مذہب تمہارے ساتھ ہمارا مذہب ہمارے ساتھ ہاں جی ہاں ہمارا دین ہمارے ساتھ لیکن آگے اللہ تعالی نے خوش خبری بھی دے دی ٹھیک ہے مغیر حمدی تو یہ کہتے ہیں نا تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ اس لیے کسی کو چھڑونا اور اپنا دین چھوڑونا ہے یہ نہیں ہے اللہ تعالی نے آگے برمایا کہ ایک دن آئے گا اللہ تعالی کی مدد آئے گی تم تبلیغ کرو اور لوگوں کو پیغام پہنچاتے رو جب تمہارا دین غالب آئے گا اس لیے تم اپنا کام کیے جاؤ ایک جنریشن میں کسی قوم کی جو عمر ہے ایک جنریشن تو نہیں نہ ہوتی یہ تو نہیں ایک انسان کی عمر تو ہے نا ستر سال یا افسی سال ملکوں کی اور قوموں کی زندگیاں تو بہت لمبی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تمہارے زندگی میں نہیں ہماری میری زندگی میں نہیں تمہاری زندگی میں کبھی نہ کبھی انشاءاللہ دین کا غلبہ وصیب مہنے پہ ہو جائے گا جو پانی ایمدی ہوں گے انشاءاللہ حضرت مسیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان کا رجحان بڑھ رہا ہے اسلام کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے حضرت میں تو یہ اپنا دین بھی چھوڑ گئے ہیں جو بودیس سے بودیزم چھوڑ گئے کچھ عیسائی ہوئے تو وہ بھی عیسائیت پہ کوئی عمل نہیں کر رہے ٹھیک ہے یورپ میں بھی امریکہ میں بھی ہر جگہ عیسائی جو ہیں وہ اپنے چرچ پیچ رہے ہیں کئی جگہ ایسا ہوا انہوں نے اپنے چرچ پیچے ہم نے خرید لی ہے چرچ اور مسجد میں نہ دی وہاں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ رہے ہیں بس اشینتو عظم پہ ان کو زیادہ اس لیے ہے کہ وہ بھی ایک سمجھتے ہیں کہ ایک نیچرل چیز ہے چلو ہنجی جا کے تو بس یوں یوں کر لیا ہے درہ پیسے ڈالتی ہے اور نیچر کو کہہ دیا کی خوبصورتی کی تعریف کر دی یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک پانی کا خدا ہے تو ایک سپیرٹ کا خدا ہے تو ایک گرینری کا خدا ہے اور ایک بارش کا خدا ہے کھانے کا خدا ہے فلان کا خدا ہے فلان کا خدا ہے تو وہ اس لیے کچھ نہ عبادت کرنی ہے نہ کوئی تکلیف برداشت کرنی ہے جب مسلمان ہو تو پھر صحیح مسلمان جو ہے اس نے پانچ وقت نمازیں بھی پڑھنی ہے یہ کہتے ہیں ہم سارا دن مصروف صبح اٹھتے ہیں کام پہ جاتے ہیں شام کو کام سے واپس آتے ہیں تھکے ہوئے ہم روٹی کھائیں یہ تمہارے مذہب کی باتیں سنائیں ٹھیک ہے تو یہ دنیا داری جب آجاتی نہیں اسی طرح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اپنا ایک حساب ایک وقت آتا ہے جب خدا تعالیٰ پھر تھوڑی سی سزا دیتا ہے لوگوں کو ہلاتا ہے پھر دین کی طرح رجحان ہوتا ہے اسی طرح انشاءالت اللہ ان کا بھی ہو جائے گا دین کی طرح رجحان جی تم اپنا کام کیے جو بغیر شرمائے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور صحیح مسلمان ہیں اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں اس زندگی کے بعد ایک اگلی زندگی ہے مرنے کے بعد اور اس مرنے کی بات کی زندگی ہے وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ دے گا اس طرح بتاتی رہا اس طرح ان کو سمجھا جائے گی جی جی